کہ یہاں پہ نیچے ہماری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل جسے آپ لوگ کہتے ہیں ہلکے بلیک نشان گول دائرے میں یہاں پہ بلیک نشان پڑھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈارک سرکل یہاں پہ پڑھ جاتے ہیں نشان وہ برے لگتے ہیں ڈارک سرکل کہتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے پڑھتے ہیں کمزوری کی وجہ سے وہ پڑھتے ہیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے پڑھتے ہیں آپ لوگ پانے کم پیتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں رات کو دیر تک جاگتے ہیں اس لیے پڑھ جاتے ہیں حلقے جو لوگ موبائل کا لیپ ٹاپ کا کمپیوٹر کا زیادہ یوز کرتے ہیں ان کے یہاں پہ پڑھ جاتے ہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن وہ برے لگتے ہیں یہاں پہ پڑھے ہوئے وہ برے لگتے ہیں جو بچیاں بچے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں موبائل کا یوز کرتے ہیں بلیک سرکل جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں وہ خوبصورت نہیں لگتے لکوائز یہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کے لئے آج ہم ایک ریمڈی لے کے حاضر ہو گئی ہیں یہ ایسی کمال کی ریمڈی ہے جو اس بال کے نیچے بند ہے بابا جیس بال دے تھلے کی بند ہے میں نے آپ کو پہلے ڈسکس کیا پہلے بتایا ہم آپ کو ایسی چیز بتائیں گے ایک ایسی ریمڈی بتا رہے ہیں جب آپ اس کو یہاں پہ لگائیں گے آنکھوں کے نیچے دس منٹ آپ نے لگانا ہے اور تین سے چار دن کے بعد الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈارک سرکل جو یہاں پہ آپ کے پڑے ہوئے تھے وہ مدہم ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ نے صرف کرنا کیا ہے آپ نے پانی کی بقدار بڑھا دینے پینے کی اور رات کو میرے بھائیوں اور بچیوں اور میرے بچوں جلدی سو جانا ہے گل سمجھا رہی ہے میرے والویک کو گلتے سمجھ رہے ہو گئے سو جانا ہے اس وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے زیادہ موبائل نزدیک رکھنے کی وجہ سے یہ پڑتے ہیں اس کا حل لے کے حاضر ہو گیا ہوں آپ کہیں گے بابا جیسے تھلے ہن کی گئے اس کے نیچے تین چیزیں ہیں یہ دیکھیں میں اوپن کر دیا آدھا کھیرہ ہے یہ روغن ب اور یہ ایک آلو ہے چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہوگا سونا ہوگا کہ اکثر لوگ آلو کو کاٹ کے گلائی میں اور کھیرے کو کاٹ کے آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں اب ہم نے چھلکے سمیت دونوں چیزوں کو کدو کش کر لینا ہے چھوٹا سا آلو آدھا کھیرہ ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ کدو کش کریں گے ہم نے ایک آلو اور کھیرے کو کدو کش کر لیا چھلکے سمیت اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیا تھا اب اس کو ہم اس طریقے سے نچوڑ کے پانی لے لیں گے ہمیں پانی چاہیے آلو کبھی اور کھیرے کبھی کھیرے اور آلو کا ہم نے پانی حاصل کر لیا یہ ٹو ٹیبل سپون ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا یہ فارمول آپ کے ذہن میں رہے یہ ہم نے پانی اس میں شامل کر دینا ہے ایک کلیر بول لے لیں آپ کے سامنے ہیں یہ ہمارے پاس ہے روغن بادام روغن بادام کا آپ کو پتا ہے کہ روغن بادام ہمارے چہرے کو ہماری سکن کو ویسے تو تمام چیزیں ہمارے چہرے کی سکن کے لیے بہت فائدے ماند ہیں کھیرہ بھی آلو بھی اور روغن بادام بھی لوگ ان کا الگ الگ فلیور میں مساج کرواتے ہیں مساج سینٹر میں آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہو گیا بابا جی کنہ شامل کرنا ہے ہم اس کو ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے روغن بادام یہ شامل کر دیا یہ اس طریقے سے دیکھیں ہیں سبحان اللہ اس کے اندر ہم یہ وان فورتھ ٹی سپون حلدی کا شامل کریں گے آپ کو پتا ہے حلدی ہمارے لیے ہمارے جسم کے لیے ہماری سکن کے لیے کتنی فائدے ماند ہے اکثر آپ نے سونا ہوگا جب بھی کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اوپر حلدی کا لیپ کر دیں یا دودھ میں مکس کر کے پی لیں اچھا دوسری بات یہ ہے اکثر گھروں میں جو حلدی موجود ہوتی ہے وہ ایک بوکس میں جیسے حلدی پڑی ہوتی ہے مثالے پڑے ہوتی ہیں وہ دیویچ نمک بھی ڈگیا ہویا ہے مرچیں بھی ڈگیا ہویا ہے وہ شامل نہیں کرنی آپ نے اگر وہ شامل کر کے آنکھوں کے نزدیک لگائیں گے تو جو سرخ مرچ ہوتی ہے یا پھر نمک ہوتا ہے اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی آنکھوں کو نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کلیر حلدی نہیں ہے تو آپ ایک گانٹ جو ملتی ہے حلدی کی پنسار سٹور سے وہ ایک ٹکڑا لے آئیں اس کو پیس لیں ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے مکس کریں گے اچھا بابا جی ہونگی کرنا ہے یہ ہمارے پاس بیسن آگیا ہم اس کے اندر بیسن شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون بیسن شامل کر دیں گے یہ بھی ہماری سکین کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے بیسن اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے گھٹھری بغیرہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہمیں ضرور پڑے گی ہم تھوڑا سا بیسن اور ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے مکس کریں گے تھوڑا سا بیسن مجھے کام لگ رہا ہے ہم ون فورس ٹیبل سپون تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا آپ کوئی بھی خالی شیشی خالی بوٹر لے لیں اس طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ڈال کے آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھیں یا بھائی رکھیں اس نے خراب تو ہونا کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا اب لگانا کیس طریقے سے ہے آپ یہ کارٹن جو ہے کارٹن کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں ٹیشو کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر دکھاؤ یار ٹیشو کو اس طریقے سے کر لیں فولڈ کر لیں یہ میرے پاس کارٹن � ٹیشو وہ لے سکتے ہیں اور دوسرے جو ٹیشو ہوتے ہیں ڈرائی وہ نہیں لینے یہ اس طریقے سے لگانا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا انگلے کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یہ اس طریقے سے اب یہ فنگر کی مدد سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے جہاں جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کالے دھبے داغ ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے ڈارک سرکل جہاں پہ بھی ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگا لیے آنکھ بند کر کے یہاں اوپر بھی لگا سکتے ہیں دونوں سائٹوں بھی لگا سکتے ہیں اچھا جب آپ اس کو لگا لیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ خوشک ہو جائے گا جہاں میں میں نے آنکھ کے نزدیک اس کو لگایا یہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا خوشک ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی جو سکین محسوس کریں گے ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گے ٹھیک ہو گیا جب آپ اس پوزیشن پہ آ جائے دس بارہ منٹ کے بعد آپ اس کو نارمل پانی سے گرم سے نہیں نیم گرم سے نہیں تھنڈے سے نہیں نارمل پانی جو نال میں ٹوٹی میں آ رہا ہوتا ہے اس سے اپنے چہرے کو واش کر لیں تین سے چار دن آپ یہ عمل کریں گے ڈارک سرکل جتنے بھی آپ کے ہیں کالے دھبے داغ یہاں پہ جو برے لگتے ہیں یہ کوئی میں نے پہلے بتایا بیماری نہیں ہے لیکن چہرہ آپ کا لوک وائز اچھا نہیں لگتا اس کے لیے آپ تین سے چار دن استعمال کریں گے اور مجھے نیچے کومیٹ بکس میں بتائیں گے تو دعاوں میں یاد رکھیں گے اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ریم ڈی جو ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبت کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ